تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر اتر پردیش سے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات کے شہر گورتپور سے جہاں بی آرڈی اسپتال ماسوم بچوں کی قبرگاہ بنتا جا رہا ہے صرف اگست مہینے کی اگر بات کی جائے تو اب تک اسپتال میں بھرتی دو سو نبے بچوں کی موت ہوئی ہے اس میں چھتیس بچوں کی موت تو اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی جس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا اور اب جو باقی بچوں کی موت ہے وہ انسیفلائٹس کی وجہ سے ہوئی ہے بچوں کی موت پر ہاہکار مچا ہوا ہے لیکن سی ایم یوگی نے بہت شرم ناگ بیان دیا ہے یوگی نے بچوں کے ابھی بھاوکوں پر ہی نشانہ ساتھ دیا اور ان سے سوال کیا کیا سرکار پالے گی بچوں کو پھلانی جگہ پوڑا پڑا ہوا ہے کہ ایک سمیہ کی بات کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے بچے جیسی ایک سال دو سال کے ہوں گے سرکار کے بھروں سے چھوڑ دیں گے کہ سرکار ان بچوں کا پالنج کریں تو یہ یوپی کا یوگی راج ہے جہاں سی ایم کی شہر گورکپور کے بی آرڈی اسپتال میں بچوں کی موت ہوتی ہے اور سی ایم ایسے شرمنات بیان دیتے ہیں ہم سیدھر ہو کرتے ہیں میرے ساتھ میرے سہیوگی پنکج آئیس پک موجود ہیں پنکج اسے ستہ کا نشہ مانا جائے یا پھر ذمہ داری سے پلہ جھاڑنے کے لیے سیاسی مجبوری مانا جائے کہ ایسے شرمنات بیان دے رہے ہیں یوگی آدھتے نات دیکھیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں رومانہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورکپور کے بی آرڈی میٹکل کالیج میں یہ جو موتوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا یہ بات جرور صحیح ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے وہاں بچوں کی موت کم ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے میڈیا میں آلوچنا ہو رہی ہے اس گھٹنا کو لے کر چونکہ اتنا سمویدنشیل مدہ تھا کہ یہ آکسیجن کی سپلائے رک گئی اس کے بعد بچوں کی موت ہوئی ہے تو واقعی میں دیش بھر کی میڈیا نے اس بات کے لیے ان کی آلوچنا کیا اور اس آلوچنا کو یوگی آدھتنات پرداز نہیں کر پا رہا ہے آپ کو بتاؤں جب اس سے پہلے بانارس گئے تھے تب بھی بانارس دورے کے دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوائن فلو نامک بیواری کا آہوا میڈیا کھڑا کر رہی ہے یوگی آدھتنات کو بلکل نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر کسی طریقے کی کوئی گڑھوڑی ہے اور اسی لیے وہ اس طریقے سے جب یوپی کے ادھکتر حصے بار کے چپٹ میں تو انہوں نے صفائی عبیان شروع کر دی تھی وہ کتے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائے رکنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی اور اسی لیے آج انہوں نے کھیچ مٹانے کے لیے بیان دیا ہے ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے سب کچھ سرکار کے حوالے چھوڑ دیا ہے نہیں تو ایسے بے اہم تو یہ بھی ہو جاتا ہے کیا اس طریقے کے شرمناک بیان دے کر یوگی آدھتنات ادھر پردیش کے مکہ منتری یہ مان کر چل رہے ہیں کہ سرکار پر یہ کالک ہے بچوں کی موت کا ماملہ وہ اس کالک کو مٹا دیں گے یہ ہاں بلکل صحیح بات تھا اور ایسے موقعوں پر اگر وہ اس طرح کے بیان دیں گے تو اس کو گوریپور میٹکل کالیج کے حادث سے اس گھٹنا سے ہی جوڑ کر دیکھا جائے گا چیزوں کو سمحالنے کی بجائے اگر دوسروں کو تھوپتے ہیں تو یہ غلط بات ہے مہت بہت شکریہ پنک جھا اس تمام جانکاری کے لیے اپنی ذمہ داری لینی ہوگی یوگی آدھتنات کو وہ دوسروں پر یہ ذمہ داری نہیں تھوپ سکتے بہت ہی شرمناک یہ بیان اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی طرف سے آیا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے